گفت پیش کرنا چاہنا کہ اور کچھ دن مجھے زنجیر زنی کرنے دو اور کچھ دن مجھے زنجیر زنی کرنے دو کیوں زخم باہر نہیں آیا ابھی اندر جیسا ہمیں شفیر میں پھر آب و بکا کرتے ہیں آخری وقت محمد نے جو مانگا تھا عجل ہم اسی جلے رسالت کو ادا کرتے ہیں اور باطل کی موت ظلم کی تدفیم کے لیے اہلِ امان کے قلب کی تسکیم کے لیے ولیوں نے اس کا ورد کیا سانس سانس میں نامِ حسین زندگی ہے دین کے لیے جس صدف آنچا ان Pavین چلے نیچے چلے نہ trends ہمانم زندگی ہے دو دوڑا پرانا نوکر آنب نیچے چلے نکھو نیچے نیچے وہ چلے جو اونچے گھر کا ہو مہر باڑی جناب یا علی سارے اکھو نیچے نیچے وہ چلے جو اونچے گھر کا ایک سکھتا شیر پڑے لگا اور ہر بندے تواجے پہ اے شیر نے ترجمہ کرے انہی وضاحت کرے شیعہ سننی بھائی بلکہ تمام اہلی سلام انہیں دغور کرے لیکن میں کیوں دھاما مسجد تیری تو کیوں دھاما مندر ہوں میں کیوں دھاما مسجد تیری تو کیوں دھامے مندر نوں آجا دوے بہ کے پڑیے ایک دوجہ دے اندر نوں آجا دوے بہ کے پڑیے ایک دوجہ دے اندر بابا بلے شاہ سرکا انہیں گھر میں پھلا داتو ہیتر بڑا اتنا داتو کٹ دریا دریا وچتو راج کے نا مچھیاں ہوں تاریاں لا فقیر بیاد ہے پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہتے ہیں ستم کاجدارے کی محمد دی دہلیس دے باب الحوائے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بلند سلام ظاہرا ظاہرا ہتینج کڑیاں پہرینج بیڑیاں زنجیر تو زندان قید اے جیڑا شیر میں پڑا لگا مالک لکھ جائے دی گفٹ ہوئی امین اے دو مصرے اور اگلی لطفہ لی بات ہے کہ میں واپس کی تھی قید کرن دے باوجود پھر سارے پریشان زندان زندان دے سامنے آئے تھے تُسیہ دے نماز کی میں پڑھتے ہو نظر اللہ تو نیازِ حسین توجہ رہے ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک حرف دے ہو آدھے نماز کی میں پڑھتے ہو تیرے پادشاہ امام نے مصطفی لہجے نال فرمایا خاموش میری جبین کے تیور نماز پڑھتے ہیں میری جبین کے تیور نماز پڑھتے ہیں میرے وجود پہ زیور نماز پڑھتے ہیں میرے وجود پہ زیور نماز پڑھتے ہیں دربارج لے کے رش وجود بہت زیادہ بھرے دربارج سطنے تاجدار ناتک قرآن توانے میرے باب الحوائج امام نے پنت یک جکبہ کے فرمایا تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے جوڑا 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 ہے تم پریشان ہو جوڑا 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 ج اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جب ہی باقی ہے اگلے مزرہ دے میں زور نہیں لڑا چونکہ بیرٹے سمادے حوالے نال اندت کرم کرنا خاص کرنا اور مولا اور کرم کرنا مصرہ پڑا لگا ماجرہ پچھے رہ گیا اندت دکھ لگے گا سرکار فرمائے تم پریشان ہو کہ سرور کا یقین باقی ہے اللہ اللہ ہے کہ جب تک یہ جب ہی باقی ہے سطح میں امام فرمایا کربلا زندہ ہے اور اس کی نہیں باقی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میرے والے ناکس آئیس کربلا زندہ ہے اور اس کی نہیں باقی ہے میرے دم سے یہ جہاں اور زمین باقی ہے باقی ہے باقی ہے سطح میں امام فرمایا میرے ابروں کے اشارے سے جہاں زندہ ہے میرے ابروں کے اشارے سے جہاں زندہ ہے جس دل میں میرا ہے وہ کہاں زندہ ہے باقی ہے باقی ہے جہاں زندہ ہے باقی ہے وجہ زندہ ہے باقی ہے وہ کہاں زندہ ہے شیدمی سے ناکر پڑی ہے شاوہاں فالاقوہ شرسلہ نور لایت کو صدا جاری ہے سلسلہ نورِ ولایت کا صدا جاری ہے مولا فرمائے میں وہ قرآن ہوں کے جس کا خداکاری ہے میں وہ قرآن ہوں کے جس کا خداکاری ہے سرکار فرمایا میں ہوں خود قید میں پر میری ہی سرداری ہے پچھے نیرانا میں ہوں خود قید میں پر میری ہی سرداری ہے میرے لگے گناہ پر میری ہی سرداری ہے بلا تشبیح اس طریقے نالکوڑے باہر فرمایا لفظِ بیت کا یہ زنجیر بھی انکاری ہے لفظِ بیت کا یہ زنجیر بھی توجہ لفظِ بیت کا یہ زنجیر بھی انکاری ہے میں بھرے تربارت تیرے صدر امام ندیہ کے تک پاکے فرمایا اب بھرے تربار میں کتوں کی طرح چونکتے ہو میرے تاتا کا نمک کھا کے بھجے بھوگتے ہو بھرے تکبیر اللہ اکبر بھرے تکبیر یا حسن اللہ حیدری یا حسن اللہ محمد وراد محمد کا منقرید تجھ منال اور منافقین پر لانت بہت محرمان جناب کسیدہ پڑھئیے کسیدہ بھی سطح ایمام زندان چیدہ خطبت بڑھے مولت ہے نا میرے سردارہ دیجائے ایک سلوات پڑھو میرے مولا دیجائے ایمام صلی اللہ محمد وراد محمد ایچھے کہ موضوع ایک سو نٹ ہوئے ہے ایچھے کہ ہم دے ملاکار دے بھی میں خطبہ پڑھ لگا اپنے سطح ایمام سارے سردارہ نے یادتے ہیں انشاءاللہ قبر دے یقن کا تک یاد رہنا لے الفاظ گفت پیش کرنا چاہنا سرکار احباس دے نوکرم زندان اچھکنوں کے میں نے مولا فرمایا میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے سبہان اللہ سبہان اللہ میں ہی دین خدا کا میں بسم اللہ جاہی ہوں شاہ علیہ اکھنوالے زندہ بار میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے میرے لہجے میں کبری آئی ہے مصطفیٰ ہوں میں اس زمانے کا میرا آداز مرتلائی ہے ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے میں ہی دین خدا کا مالک ہوں میرے لہجے میں کبری آئی ہے مصطفیٰ ہوں میں اس زمانے کا میرا آداز مرتلائی ہے نہائی شکریہ بہت مہربادی جڑے بندے اپنے نوکر نال کشتی تے سوارو میرے بلوے کھڑا تو اٹھے امام فرمایا کون کہتا ہے کہ میں کہتی ہوں کون کہتا ہے کہ میں کہتی ہوں کون کہتا ہے کہ میں کہتی ہوں جو کہ اپنے خدا سے ملتا ہوں جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے احمدوں سے کی دعاوں سے ملتا ہوں کون کہتا ہے کہ میں کہتی ہوں کون کہ اپنے خدا سے ملتا ہوں کون کہتا ہے کہ میں کہتی ہوں کون کہ اپنے خدا سے ملتا ہوں جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے جس کا پردہ خدا کا پردہ ہے میں تو اس کی دعا سے ملتا ہوں میں تو اس کی دعا سے ملتا ہوں میرے کہنے سے شام ہوتی ہے میرے قبضے میں کن خدا آئی ہے میرے کہنے سے شام ہوتی ہے میرے قبضے میں کن خدا آئی ہے اور یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے میرے ہاتھوں نے ہی سیائی ہے مل گے مل گے زنگیوں ہیں سارے بچے ہم بھی یہ واقعی آدھیں اِنہ ایک فہاشا عورت نو لالش دے کے بھیجیا اِنج یہ نہیں کس عورت نو فہاشا عورت نو میری مجلس اے دو سیکنچ باندے نظر اللہ نیاز حسین توجہ کرنا فہاشا عورت نو اِنہ بھیجیا اے غلافی ممبرج میں رہتے ماما جی میں اِنج بردانہ نو لائے جدو تک زندان چوبار سی عورت سی زندان نے اندر قدم رکھیا علید پتر نے مستور کر دیتا اے زمینہ سمانہ فرق جڑتو انہیں اشارے جبی خواہ دیں جی اے میں مٹھ بند کیتی ہے جو کچھ ان اندر ہے او مستور ہے اے مٹھی کھول دیتی ہے جڑی سامنے آگئی او عورت ہے زندگیہ ہوئے اچھا آگئی زندان اندر قدم رکھیا بولر لگی بولا فرمائے خاموش تو کونے تو کیے تینوں جس بھیجے ہیں جس مقصد بھیجے ہیں جتنی دولت تین آفر کیتی گئی ہے میں سب جانتے ہیں میں نے ایک گل کا جواب دے وہ یوسف نبی علی گل سنی ہے یوسف نبی علیہ واقعہ سنی یوسف نبی بن کمرہ زلیخہ دامن چاک ہونے میں وہ کھڑے کے نا بندہ سن دائیں یوسف نبی علیہ واقعہ یادی آدھی جی سرکار سنے آدھ داران حسین ستم بادشاہ سر جایا اس نے پاس میں گل میرے بلوے میں تو یوسف نبی کا مولا ہوں ماشاءاللہ انا حتان و سلام حبیب علیہ ماشاءاللہ میرے بھائی جانا ہاتھ پھولند رو ہے جبی انا حتان و سلام حبیب علیہ میری احمد کا تجھ پہ جایا ہے اب خدا بھی مواف کرتا ہے اب خدا بھی مواف کرتا ہے تجھ کو غرفان ہو گیا میرا اب تیری عرشدت بسائی ہے تجھ کو غرفان ہو گیا میرا اب تیری عرشدت تک رجائی ہے تجھ کو غرفان ہو گیا میرا اب تیری عرشدت تک رجائی ہے سر کھا لے تو میرے قدموں سے تیری جنت میری گدائی ہے مہربانی کھا لے تو میرے قدموں سے میری اینی اقوات ہی نہیں جتنی تو شندواہ دے آدھی اچھا مولا ایک میربانی کھا لے من دسو توڑے ایک ترکی نے توڑیاں دھییاں کتنی ہیں ایک منوئے دسو توڑی رہائی دی تاریخ کے لیے مولا فرمائے سارا کچھ تو کیوں پوچھ رہی بادشاہ ایٹا بڑا تسا میرے درس کیتا ہے میرا دل چھتا ہے جدھو تسی رہا ہو کے زندان چھپا رہا ہو میں پھلا دہار لے کے توڑے پھتراں واستے سوڑا تکیمتی لباس رہ کے توڑیاں بیٹھیاں واستے رہائی دی تاریخ میرے امام میں اس لعا کے لیے رہائی دی تاریخ دا سیئے بہنے تظرہ بور کرے جدھو آکے سنا بڑے بکتر دھوڑیاں دھیاں رہائی دی تاریخ میں نوکری کرنا چاہتے ہیں گڑیاں تم میں کھچائے اچھا میں نا ہی رضا دے باب دا سیدا دے لہ رو آم میں ہوں سردار کھل زمانے کا مجھ کو مزدور ہی اچھائے بے ایک ایک دعا مانگ لگے بڑی آواز ہے مجھ کو مجدور ہی اٹھائیں گے مجھ پہ روئے گی خود نبی زادی شام والے بھی چل کے آئیں گے میرے بیٹے نہ بیٹیاں ہوں گے نہ جلالا نہ جہر پائیں میرے بیٹے نہ بیٹیاں ہوں گے نہ جلالا نہ جہر پائیں ہوں گے میرا قائم جہاں میں آئے گا پھر میری گھر سے دہائیں ہوں گے مجھ پہ بس دور ہی اٹھائیں گے میرے بیٹے نہ جہر پر زمانے کا مجھ پہ بس دور ہی اٹھائیں گے مجھ پہ بڑھو مجھ پہ چھوڑا مجھ پہ بھپ بڑھ پہ اٹھائیں گے موسیقی 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 اور ساڑھے رونتے پاپدیاں لانا لیا اور ساڑھا ماتم باب کروانا لیا میں اپنی گھر کا چھڑ دیا گا میں شیعہ مذہب انہی پتر اٹھارا دیا اتنی اولاد جو کسے ایک بھینڈ تے بھیرا دی کٹھی کفرجہ بکھا رول گئی موسیٰ قاظم دی اولاد کبرا رحمت با برہباد برہباد ماں تیار کر کے وقتم تو ٹور دی رہی نہ بیو تک پہنچے نہ واپس مار ملے موسیٰ قاظم تے پترہ تے دیوارہ بڑھ گئی کھو اے سکائے گئے زہر مل گئی سیدہ دیں دروگا چودہ سالچ میں تیرے کڑوں دھنڈا پانی دی نہیں اچھا میرا دوڑے تے سوال ہے جن زہر دیتی نہیں جگرچ بھا بل گئی پانی دی لوڑا ہی گا زہر ملن دے باوجود پھر سطنے امام پانی نہیں منگیا شلہ میں لفظ سمجھا لما نوجوان بھی رامانو بزرگ چٹی داڑی سمجھو گے پانی نہیں منگیا جگرچ بھا بل گئی تا سیدہ دروگا ایک واری زندان دا دروازہ کھول میں آج آسمان دا رنگ بیکھا بڑے بڑے زگر دا مالک جیدہ ہاتھ سینے دے نہیں آیا اللہ دریاں دھیانے برو کر سلامت رکھے شلال اللہ اولاد دے دکھ نہ بیکھے میں آسمان دا رنگ بیکھا زندان دا دروازہ کھول میں زہر مل گئی ہے میں راج کے تڑپن دے زندان دا دروازہ کھول میں گھر بن جنے گھر دا نام ہے دا ہنکہ دی تیرا گھر ہے امام آدم میرا او گھر ہے جتے اللہ دے دے فرشت دلود پڑتے کہتی گھر وانجی کے کے کرسے مولا فرمائے میں دھیان ملنہ ہے میں بطرہ نملنہ ہے تیرے یہ دھیان ہیں معصوم فرمائے ایک دو نہیں اٹھارا تھے انہیں بطرہ ہیں کہتی تیری ملاقات تے کیوں نہیں آئے فرمائے بطر چھوڑ دے رہے میرے تک نہیں آئے دھیان دے مجبوری ہے چھوڑے دن باہر قدی نہیں آئیے ساڑیا نہیں آئے اوہ دوں گھروں باہر قدم رکھ دیا جدو نانے محمد دید تے اوک کی بڑھ جاتا ادھر نہیں میں دروازہ نہیں کھوڑ سکتا مولا فرمائے تھے کہ سمجھے میں دوڑا کہتی ہے میں مجبورا میں کوئی لاچاہ رہا ہے میں اوہ دی رضا دا پا پنبا میں چودہ سال رکھو اچھ ناں کھلوں دا میرے نانے تدین نہیں بچ دا میرے بابیتی ولایت نہیں بچ دی جی نعرہ تکوین بلند کی تا زنجیر تڑھ کے ڈٹھے اپنے گھر آئے میں کدھی نہیں پڑھیا بی بی آکھیا ہوئے خبردار تو کون ہے تنو نہیں پتا ہے کہندہ گھار ہے میں پتا جی کہنے پڑھ دا اوہ تو زندان اچھوں گھاروں دی تیاری کیتی ایدھو میری سینڈ پتران تے دھیانوں نال لے کے استقبال دی تیاری کیتی امام دروازہ تے آئین آیت تہیر پڑھی رضا دی ماہ دروازہ کھولو کے آدھی کہتا چھوٹ گئی آنی آئے 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 کرسی مانگائیے کرسی تے اپنے پتر رضا نو بہائے ساروں کی گرد نوہ دور دور دوائے ہوئے مکانیوں امام موسیٰ قازم اپنے پتر نو آج ایک پاک بڑھ دیئے جمیں حسین علی اکبر بڑھ دیئے پس میں بین کرنے پاک بڑھ دیئے جمیں حسین علی اکبر بڑھ دیئے ساریاں دہیاں نو میرے مولا بڑھ دیئے پیار کی تے سار چمیل دستار امامد پتر بڑھ دیئے ساری اولاد نو ملکے راجبن نو مگر ایک پتر ایک دیئی نو جھولی جبہا کے راجبن نوی ترسطن نوی مولا بڑھ رضا بادشانو تیمہ سومائے کننو جھولی جبہا کے سر چمکے ڈھائی مار کے رنے سنو کے مذہب جینا دے مذہب جمعات مجاہ دے سادارت گارے سادار بی بی عدی بابا میں نو رضا دستانو نے کہا کے ایڈی ویڈ کر کے کیوں پیاروں میں دھید امتھا جم کے موں سے کازم بات آتا ہے رولڑا ڈھے رہے بھیرا نہیں بھی لڑا رولڑا ڈھے رہی بھیرا نہیں بھی لڑا بس واپس زندہ میں چاہا اللہ تو ان کو حداد لے جے جڑ گئے ہو میری غلطی تائد کرے آج بھی ایک دیوارے او دا نام دیوارے سادار آج بھی جاؤ فجر دی نماز تو پا مزدور قطار گڑا گئے جنو جنو مزدور دی لوڑوے کی اور پڑا میں وہ مزدوری تیہ کرتے ہیں مزدور نال لے جاتا ہے پنجی رجب دی دھمی دیوارے سادار کتار بڑا گئے مزدور بیٹھے اے بے حیائے آدھن چار مزدورن دی لوڑے پیسے جتنے منگو اتنے نیسے مزدور آدھن پہلے کم سو دل آنکھی دم آدم کرے آدھن دری آدھن روخ نہیں موڑنا پہاڑ نہیں ڈھانا کھور نہیں کھٹنا آدھن کم دا سو جڑی پردے سینے بیوی تو مافی مانگ جملہ بڑنا جانا اے پہ غیرت آدھن حکمیہ دے جدہ وارش کو ہی نہیں چل بند یا امیر ہو یا میں سمجھا نہیں سگیا تری چلانی دی کا سمیں اے آدھن ایک میہ پہ جلو آرش کوئی نہیں جنہ شیعہ مہمانی یا دھوڑیاں جویاں حسین سکھیا ہے اے مزدور آدھن دن ساو کےڑے کبرستان میہ دنو دفن کرنا ہے اے پکواز کر گیا دنو دفن نہیں کرنا پہلے پکواز کرد ہے میں پتر کرمان کرنا ہو میں پتر کرمان کرنا مساہیب میں ہنڈ پڑے لگا ہے مرشلہ دنے بات کرے اے تو مزدور دن پہن میں بھی چار دن بعد ایسے امام دین علیم بسکتہ بہر آئے ہوں ایک کمبر دینے میں کہہ دینے رضا دے پیونی عزت کے سaros ایسے افرادifikے нейر estoy وست دو موسیقی 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 سر دو جاندر لہائی گئے بیل جمعوں دے درکھے این کمر میں سر دو جاندر لہائی گئے بیل جمعوں دے دو جاندر لہائی گئے بات میں حسین بات میں حسین موسیقی